کیا جوج ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں کہ انسانی نسل کے دو پڑے ویشی قبیلیں گزر چکے ہیں جو اپنے عرد کی درہنے والوں کا بہت ظلم اور زیادیاں کرتے تھے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے قرآن مجید کی آیت توریت کے مطابق اور تاریخی شوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے ویشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے بعض تاریخ دانوں نے ان کی رہش کے علاقے کو ماسکو اور توبل سیکھ کے آس پاس بتلایا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کی شہر طبط اور چین سے بحر منجمت شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے حضرت زلکرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے ان کی روک تھام کے لئے زلکرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائے زلکرنین اور دیوار زلکرنین کا ذکر قرآن کریم کی صورت القاف میں موجود ہے جس زلکرنین کا قرآن میں ذکر ہے تاریخی طور پر وہ کون شخص ہیں تاریخی مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کسی پر منطبق ہوتی ہے اس حصرے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے تاریخی کتابوں کے متعلق کے بعد لوگوں نے زلکرنین کی شخصیت اور دیوار زلکرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر آزم کو ہی زلکرنین مانتے ہیں مگر بعض ان کا انکار کرتے ہیں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ زلکرنین دراصل حضرت سلمان علیہ السلام کا خطاب تھا جدیز زمانے کے کچھ مفسر اور مفکر زلکرنین کو قدیم ایرانی باشا سائرس آزم کا جو کوش آزم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں اور یہ نسبتا زیادہ قرین قیاس ہے مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخص کو اس کا مستاق نہیں ٹھرایا جا سکتا زلکرنین کے بابت قرآن نے سراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھے جن کو اللہ نے اصباب و وسائل کی فراونی سے نوازا تھا وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ہے ایک ایسے پہاڑ دورے پہ پہنچا جس کے دوسری طرف یاجوج اور مجوج تھے قرآن کریم کی صورت قاف میں بہوالہ یاجوج مجوج زلکرنین کے حالات بیان کرتے ہیں فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران سو دیواروں پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں سے اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے ارز کیا کہ یہ یاجوج مجوج ہے اور اس سرزمین پر فساد پھلاتے ہیں لہٰذا تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کس طرح زلکرنین نے اس قوم کو یاجوج مجوج کی الگار سے بچانے کے لئے دیوار بنائی اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی یا بے معنی نہیں بلکہ حقیقی حقیقت پر مبنی تھی جو کی لوہے اور پگلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی جس سے وقتی طور پر یاجوج مجوج کا فتنہ دب گیا جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو زلکرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دین کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی تفیق بکشی مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحقم ہے مگر یہ لا زوال نہیں جو چیز بھی بنی ہے بلاخر فنا ہونے والی ہے جب میرے رب کا وعدہ وعدہ کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خواہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے رہی بات یہ ہے کہ دیوار زلکرنین کہاں واقعہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا